ڈراما سیریل مان ہی ساسوں میں کی اپیسوڈ نمبر پچیس میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پر نئے تو کر دیں جلدی سے سبسکرائب جب پوچھتا ہے عروج کا باپ ستیلا کہ کیا بیزی ہے آتمارہ شوہر سلمان تو اس پر وہ کہتی ہے عروج کہ وہ شادی میں بیزی ہوگا جس پر اس کا باپ پوچھتا ہے کہ کس کی شادی جس پر وہ کہتی ہے عروج کہ اپنی شادی جس پر اس کا باپ ہرہا رہ جاتا ہے ادھر دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے کہ اچانک چکر آتا ہے عروج کو اور وہ زمین پر گر جاتی ہے جب ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کو بھی پیدا ہونے والا ہے جی ہاں وہ پریگنٹ ہے تب اسے پتا چلتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ مجھے تو رپورٹس ملیں تھے کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اب یہ کیسے ہو گیا جس پر کہتی ہے ڈاکٹر کہ وہ رپورٹس غلط بھی تو ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی نے چال چلی ہو تمہارے خلاف کیونکہ یہ رپورٹس تو بالکل ٹھیک ہے تم پریگنٹ ہو اور تمہیں بچہ پیدا ہونے والا ہے اس پر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ساری چال کس نے چلی ہے ادھر مہرین سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو تھان لیتی ہوں وہ کر کے گزرتی ہوں اور میں ضرور لیزے کی شادی جو ہے وہ سلمان سے کروا کر ہی دم لوں گی ادھر جب شادی ہونے لگتی ہے تو پہنچ جاتی ہے وہاں پر عروج اور اس کی ساس جو کہ ہیں اصل ماں سلمان کی اور وہ کہتی ہے کہ نکاح مولوی صاحب آپ کو ابھی روکنا پڑے گا جس پر مولوی صاحب روک جاتے ہیں اور عروج جاتی ہے آگے اور اس کو تھپڑ دے مارتی ہے جو کہ بیوی بننے لگی ہوتی ہے سلمان کی اور اس کو کہتی ہے کہ تمہارے راز جو ہے وہ سارے فاش ہو چکے ہیں اور بتا دیتی ہے سلمان کو سب کچھ کہ میں ماں بڑھنے والی ہوں اور اس نے جان پوچھ کر میری غلط ریپورٹس بنوائی تھی اور یہ ساری ساجس جو ہے وہ اس کی رچائی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ تم چھوڑ دروازے سے آئی ہو تو اب ہمارا یہاں پر کوئی کام نہیں اور اس کو تھپڑ دے کر چل بنتی ہے اب کہہ لگتا ہے کہ اب سلمان کا روج معاف کر دے گی یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اب شادی تو نہیں ہو رہی ویش سلمان اور اس کی دوست کی کیونکہ اب شادی تو نہیں ہو رہی